ادھاکاری کیوں کرتا ہے انسان شروع سے ہی انسان کو جب اس نے بولنا سکھا ہوگا ہے جب اس نے گروپس میں رہنا شروع کیا یہ جانور بھی ہمیشہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے یہ ایولوشن کا ڈیویلپمنٹ کا بہت اہم حصہ ہوتا ہے انسان کے پاس شکر دماغ زیادہ انٹرسٹنگ تھا زیادہ چیزیں وہ سکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا اس لئے اس کا کمیونیکیشن بھی اور جانوروں سے بہت زیادہ ڈیویلپٹ اور انٹرسٹنگ تھا جب اس نے ابھی زبان شاید اجاد نہیں کی تھی as we know it today تب بھی وہ ایک دوسرے کو کہانیاں سناتا تھا وہ ایک دوسرے کے دن بھر کی مشقت کا محنت کا ایک دوسرے سے حال سنتا تھا اور وہ بہت بہت کام کرتا تھا اپنے ایکسپریشن پر کیونکہ اس میں وہ پوری باڈی موومنٹ پر یوز کرتا تھا آوازیں نکال کے جانوروں کی اداکاری کر کے اپنے ساتھیوں کی اداکاری کر کے سپیس کو یوز کر کے وہ ایک پوری کہانی بلڈ کرتا تھا اور اپنے دوستوں کو سناتا تھا کمیونکیشن کے اور بہت سارے طریقے انسان نے سیکھے جن میں پینٹنگ بھی ہے جو ہم کے پینٹنگ کی شکل سے شروع ہوتی ہے بعد میں بہت عبتوں خیر کہاں پہنچ گئی ہے میوزک اس نے ڈیویلپ کیا پھر اور ریفائن ہوتا گیا شائری، لائنگویجز بہت ساری بہت کچھ اپنے سوچ اپنے خیال اپنے جذبات کے اظہار کے لیے انسان نے مستقل کوشش کی ہے اس کو ریفائن کیا ہے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کیا ہے اداکاری اس کے کلیکٹیو اظہارِ ذات اظہارِ خیال اظہارِ جذبات کا طریقہ بنا شائری بہت انڈیویجوالسٹک بہت انفرادی اظہار ہے میوزک بھی کسی نہ کسی حد تک انفرادی اظہار ہے جو آدمی لکھتا ہے اگر وہ پروز بھی لکھتا ہے نصر بھی لکھتا ہے تو وہ ذاتی اظہار ہے اس کے لئے اسے کسی دوسرے آدمی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اداکاری ایک ایسا انسان کی ذات کا اظہار ہے جس کے لئے اسے ہمیشہ کسی دوسرے انسان کی ضرورت پڑتی ہے ایکشن اور ریاکشن کا کھیل ہے اداکاری اس لئے اس میں جو اپنی ذات کا رول ہے وہ اگر اس سے زیادہ دوسرے کی ذات کا جو رول ہے اگر اپنی ذات سے زیادہ نہیں تو کم بھی امپورٹنٹ نہیں ہے تو اداکاری میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ اداکاری دوسرے کے ساتھ ریسی پروکیٹ کر کے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا ایک پروسیس ہے جو انسان کی لرننگ کا اس کے اظہار کا اس کے ایکسپریسن کا ایک بہت یونیک فارم ہے جس کے ارلیسٹ فارمز تھیاٹر ہیں پھر اب جب ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو گئی تو ایکٹنگ ٹیلیویزن اور فلمز کے ذریعے زیادہ بڑی زیادہ وائیڈر رینج اور آرڈینس تک پہنچنے لگی تو اداکاری پھر ذات کے ایکسپریسن سے نکل گئی اور وہ پورے پورے سیچویشنز وقت پولیٹیکل کنڈیشنز انٹر پرسنل ریلیشنشپس سے لے کر ملکوں کی پولیسی تک اب جا پہنچی ہے اور وہ ذریعہ بنتی ہے اظہار کا اور لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کا ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا تو اپٹے کردار کی نفی کرنا دوسرے کے یہ بہت چھوٹا ریفنیشن ہے بہت چھوٹی ہم نظر سے اس کو دیکھیں گے اگر ہم اسے اس تک محدود رکھیں اداکاری کیوں کرنی ہے اداکاری خود کیا چیز ہے اس کا نظریہ ہم کو بڑا کرے گا اس کا کینویس ہمیں بڑا کرنا پڑے گا موسیقی